اسلام علیکم ڈوالاف یو ویلکم این اسٹیپ اکیڈمی آج ہم جو ہے نا پیرا گراف جو گروپ ہے اس کو پڑھیں گے اسٹائز کو پڑھیں گے اور ایڈیٹنگ کو بھی پڑھیں گے لاس ویڈیو کے اندر ہم نے فانٹ پڑھا تھا کلپ بورڈ پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہماری کلیر ہو گئی ہیں آج ہم نے پیرا گراف پڑھنا ہے سب سے پہلے پیرا گراف کے اندر ہم جو ہے نا کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جن چیزوں میں ہے جی ہم اگر کسی کی لیسٹ بنائیں تو وہ لیسٹ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے اس ٹیکس کی سائز جو ہے نا میں چھوٹی کر دوں تاکہ جو ہمارا ٹیکس ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو تاکہ ہمیں جو ہے نا سانی سے سمجھ میں آئے تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس ہوم انسٹ اور پیج لیاؤڈ کا جو ہے نا ایک لیسٹ بناتا ہوں اس کی سب سے پہلے کیا لکھتا ہوں ہوم انسٹ ڈیزائن اینڈ پیج لیاؤڈ بس اتنا ہی کافی ہے اب اس کو میں کیا کروں گا سلیکٹ آل کروں گا یہاں پہ ہے آپشن بولٹ کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو ان کو بولٹ لگا سکتے ہو کہ یہ یہ جو ہے نا اس کی لیسٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ اور جو ہے نا تصویریں یہاں سے اسیمبلز ہیں وہ لگا سکتے ہو اپنی بھی اپلوڈ کر سکتے ہو کوئی بھی تو یہاں سے دیکھیں سپوز میں یہ سلیکٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے کوئی اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے Define New Bullet پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ نے Define New Bullet پہ اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا پکچر پہ جائیں گے اور Work Offline Picture دن یہاں سے آپ کوئی بھی پکچر اٹھا کے اگر رکھیں گے تو جو ہے نا آپ کو وہی picture as a document کے اندر شو ہوگی تو سپوز کریں یہ والی picture جو ہے نا میں insert کرا لیتا ہوں یہاں پہ ok کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس کی جگہ پہ یہ والی میری picture آگئی اگر آپ کو جو نظر آ رہی ہو تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں سے ہم number دے سکتے ہیں اگر number لگانے number لگا دیں abc roman جو بھی آپ کرنا چاہیں اور یہاں سے آپ change list بھی کر سکتے ہیں تو سپوز کریں کہ میں one two three لگانا چاہتا ہوں تو میں نے one two three لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ ہے multiple list this is very very important کافی لوگوں کو جو multiple list ہے وہ بنانا نہیں آتی multiple list بنانے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے تو میں اس کو کیا کروں اس کو جو ہے نا میں non کر دیتا ہوں یعنی کہ ختم کر دیتا ہوں multiple list کا مطلب یہ ہے کہ home کے نیچے سپوز ہم home کے اندر آئے یہاں پہ clipboard کا option ہے font کا option ہے paragraph کا option ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم home میں آئیں گے تو اس کے اندر جو first a option ہے وہ font clipboard کا ہے b option ہے جو فلان کا ہے یعنی کہ یہ home کی sub list بن جائے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے کو select کرنا ہے سب سے پہلے ان کو numbers دینے ہیں یہاں سے تو میں نے ان کو number دے دی ہے اس کے بعد آپ نے suppose home کے نیچے کچھ لکھنا ہے تو آپ کیا کرو گے enter دباؤ گے جیسے ہی آپ نے enter دبایا تو یہ یہاں پہ تو two آ گیا اب ہم sub list کیسے بنائے اگر ہم یہاں سے suppose کریں control a کر رہے ہیں اور کوئی بھی sub list select کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ sub list اس حساب سے بن رہی ہے اور ہماری جو real sub list ہے وہ نہیں آ رہی تو اب کیا کرو گے control z کرو گے سب سے پہلے تو اس کے بعد دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں home پہ جائیں گے آپ click کریں گے تو دیکھیں two آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے tab کا button دبانا ہے کیا کرنا ہے tab کا button دیکھیں tab کا میں نے button دبایا تو a آ گیا اب a پہ میں لکھتا ہوں clip board جو بھی spelling ہے اس کی پھر ہے font پھر ہے جی para graph اوکے پھر ہے جی styles ٹھیک ہے تو ان کی spelling mistake ہے یہاں سے spelling ہم ان کی درست کر دیتے ہیں اوکے spelling ان کی صحیح ہوگی اب دیکھیں یہاں سے دوبارہ میں enter دباؤں گا تو یہ تو یہ آ رہا ہے تو کیا کروں گا ایک دفعہ میں نے enter دبایا تو دوسری دفعہ پھر enter دباؤں گا تو دیکھیں یہ two پہ آ گیا اب اس two کو آپ ختم کر دیں تو آپ دوبارہ back space دبائیں اور اوپر چلے جائیں اب آپ نے insert کے جو ہیں نسب options لکھنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے enter دبایا تو تین آ گیا تو آپ کیا کرو گے tab دباؤ گے ٹھیک ہے تو tab دبایا دیکھیں اس کا پہلا page option ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو pages ہے اس کے بھی میں سب option بناوں یعنی کہ pages کے اندر page break ہے blank page ہے cover page ہے تو آپ کیا کرو گے ادھر آ کے دوبارہ tab دباؤں گے تو یہاں پہ آپ page break لکھ سکتے ہو جی آپ دوسرے جو بھی option ہے cover page ہے وہ لکھ سکتے ہو جو بھی دوبارہ enter دباؤں گے تو دیکھیں یہی آ رہا ہے تو دوبارہ enter دبانا ہے آپ نے دیکھو ایک اب یہ option کھول گیا ہے دوبارہ enter دباؤں گے تو یہ دوبارہ آپ کو third option پر دے گیا ہے تو ایسے آپ جو ہے نا multiple list بنا سکتے ہو اس کے بعد ہم home پہ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اور کونسی چیزیں ہیں جی میں کیا کرتا ہوں random function کے through جو ہے نا paragraph insert کرا لیتے ہیں اور اس کی جو size ہے وہ تھوڑی سی کم کر لیتے ہیں right اس کی یہ والی size ہم نے کر دیا اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس paragraph کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد اگر میں اس کو دباؤں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں اس کو دباؤں گا تو اس کا جو indent ہے وہ کیا ہوگا increase دیکھیں ٹھیک ہے اگر میں دوبارہ اس کو دباؤں گا تو اس کا indent جو ہوگا وہ decrease ہوگا ٹھیک ہے یہ maximum ہے اس کا indent decrease جتنا بھی ہوگیا وہ ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے option جو ہے نا ہمیں ان کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ option ہے paragraph spacing کا ٹھیک ہے دیکھیں اگر اتنا space کر رہے ہو تو آپ کا text جو ہے نا اس کے اندر اتنا space آ رہا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکے control a کرتا ہوں اور spacing اس کی کر دیتا ہوں 3 دیکھیں اتنا space آ گیا اتنا 2.0 1.5 ہم 1.0 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی اس کے دوسرے options ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اور option جس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے یہ والا option ہے یہ کیا کرتا ہے show hide چیزیں جو بھی ہیں وہ show کراتا ہے especially جب ہم enter دباتے ہیں یا space دباتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو show کر رہا ہوتا ہے آپ نے اتنی دفعہ space دبایا enter کو دبا رہا تو دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ enter دبایا تو اس کے لیے یہ option ہوتا ہے میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں uncheck کر دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے color کو شیڈنگ دینی ہے تو یہاں سے آپ select کرو گے اس color کو کیا کر رہے ہیں آپ شیڈنگ دے رہے ہیں تو میں اس کو کس چیز کی شیڈنگ دے رہا ہوں یلو کی ایسے ہی آپ نے کچھ دیر پہلے option ایک پڑھا تھا کہ آپ highlight کر سکتے ہو یہاں سے میں پھر highlight کرتا ہوں دیکھیں یہ highlight ہو گیا اب ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے this is a question اچھا دوبارہ میں کیا کرتا ہوں اس text کو سیلیکٹ کرتا ہوں اتنا اور select کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کا color کر دیتا ہوں black اب دیکھیں جب میں نے اس کا color black کیا تو اس کا جو text ہے اس کا color white ہو گیا ہے یہ چیز آپ نے note کرنی ہے یہاں سے میں کیا کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اس کو text کو highlight کرتا ہوں اگر اس کا color میں کر دیتا ہوں suppose black تو دیکھیں اس کے اندر جو text تھا اس کا color جو ہے نا وہ white نہیں ہوا تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے یہاں پہ اگر آپ اس کے ثورت shading دیں گے تو وہ shading آئے گی text کا color بھی change ہو جائے گا تاکہ جو text ہے وہ اصل والا text جو دکھائی دے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم اس option کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے دوسرا option ہم ان کو اگر کوئی borderline دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو bottom پہ borderline دے سکتے ہو دیکھیں bottom پہ آگئی top پہ دے سکتے ہو left پہ دے سکتے ہو right پہ دے سکتے ہو آپ نے جہاں پہ borderline دینی ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے یا all borderline outside border inside border something جو بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں یا draw table کچھ بھی آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہو تو یہ چیزیں تھیں آپ کے paragraph کے اندر اس کے بعد جو very very important thing میں اس کو control a کرتا ہوں دوبارہ کیا کرتا ہوں random function ہم use کر لیتے ہیں جی random function کا میں استعمال کر لیا جی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ styles جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کو select کرنے کے بعد جلدی جلدی میں یہاں سے کوئی بھی style جو ہے نا وہ select کر کے دے سکتے ہیں suppose میں heading to کر دیتا ہوں اس کا style change ہو گیا ایسے بہت سارے style ہیں وہ جلدی جلدی سے آپ select کر کے ان کو دے سکتے ہیں otherwise آپ کو یہاں سے create style اپنا style create کر سکتے ہو جس کو آپ نے بعد پار use کرنا ہے suppose کریں کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں step academy ٹھیک ہے اور اس کو modify کرتے ہیں modify کرنے کا مقصد اس style کے اندر کوئی changing لاتے ہیں suppose کریں کہ اس کا style جو میں رکھ لیتا ہوں یہ والا text کا اور اس کو تھوڑا bold کر دیتا ہوں and ok کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس text کے اوپر یہ والا style آ گیا اور ایسے یہ اگر اس کو میں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد دیکھیں step academy کا style یہاں پہ آ گیا ہے تو یہ آپ کا اپنا جو ہے اپنا style create کیا تھا وہ آ گیا دیکھیں اس پہ وہی style اپنا apply ہو گیا اس کے بعد اس سارے کو select کریں اور اس کو کیا کر دیں normal کر دیں اس کو بھی select کریں select کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس text کو normal کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ text اس لیے normal نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اپنا style کیا کریں اس کو select کریں select کرنے کے بعد آپ clear formatting کرتے ہیں دیکھیں clear formatting کرنے پہ اس کی ساری formatting چلے گئی ہے تو ایسے آپ یہاں سے اپنا style جو ہے نا وہ clear کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ option editing کا اس کے اندر کیا ہے find کا مطلب آپ نے کوئی word find کرنا ہے suppose کریں کہ میں اس کے اس کے بعد جو ہے نا آپ replace کے option پہ جاؤ گے آپ چاہتے ہو کہ کسی word کو replace کرنا ہے سپوز میں ویڈیو کو replace کرنا چاہتا ہوں میں select کروں گا سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس word کو select کیا replace پہ گیا تو دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے forward word آپ نے ویڈیو کو replace کرنا ہے اور کس word سے replace کرنا ہے میں کرتا ہوں step سے تو دیکھیں ایک ویڈیو یہاں پہ موجود ہے دوسرا ویڈیو یہ ہے اور یہ ویڈیو ہے تو جتنے بھی ویڈیو ہوں گے سارے replace ہو جائیں گے آپ replace all کو دبانا ہے ٹھیک replace کر رہی ہو ویسے اگر آپ manually replace کرو تو آپ کے لئے بہت مشکل ہے اگر ویسے آپ یہاں سے find کرو کہ کون سے word موجود ہیں تو آپ کے لئے کافی مشکل ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ find option پہ آپ جائیں گے تو آپ کوئی چیز find کر سکتے ہیں replace سے آپ کسی word کو replace کر نا چاہتے تو آپ آرام سے اس word کو replace کر سکتے ہو اس کے بعد select option select all آپ کا سارا text select ہو جائے گا اس کے بعد option ہے select text with similar formatting یہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایسا text select کریں جس کی formatting similar ہو آپ کیا کرتے ہو اس کو آپ نے bold کر دیا اور اس کو بھی آپ نے کیا کر دیا جی bold کر دیا اب آپ کرسر یہاں پہ رکھ رہے ہو اور یہاں سے جا کہ کہ ایسا text select کرو جس کی formatting similar ہو دیکھیں اس کی formatting اور اس کی formatting similar تھی آپ اس پہ اپنا کرسر رکھ رہے ہو اور دیا